ہیدر آباد میں سماجی تنظیم پرہ پندرہ قریب جوڑن جی جمعی شادی جی تقریب منا کے تھی باقی مصطفیٰ گراؤن رتیف آباد میں رتھل تقریب میں سندھ جے مختلف شہرن ساں تعلق رکھنال گھوٹا نئی کورن کے شادی لائے آند ہوئے ہوئے ہو ہم نے سوچا کہ جو لوگ اپنے بچیوں کو جہیز نہیں دے سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ شادی نہیں ہو سکتی ہیں تو اس لئے جہیز کی فرائمی اور کھانے کی فرائمی جو ہے ویل فیر کی طرف سے کی گئی ہے سوشل میڈیا پر اشتہار اپنا ڈالت ہے کہ جو لوگ مستحق ہیں جو نہیں ہیں وہ جو ہم سے رابطے کر لیں اس میں پورا کوئی ٹنڈو مادمت خان کی بھی حالہ مٹیاری پورے اندونی سندھ کی بچیاں ہیں ماشاءاللہ آج عید کا دین ہے ہمارے لئے اور ماشاءاللہ پورا جہیز بچیوں کو دیا جارہا جو ضرورت ہوتی ہے جن بچیوں کو جس گھر میں انشاءاللہ میں نے یہ سوچا ہے میرے بچہ کر بڑا ہوگا تو ولی میں جو بیس پچی لاہم خرچ کرتے ہیں وہ یہاں پہ آکے کریں گے تاکہ اور بچے نہیں مڑ جائیں یہ سب جو ہے اس لئے کروائی جاری ہے کہ بچاری غریب لڑکیاں ہیں جو جہیز کے لئے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جہیز کا ایک جہیز ایسی لانت پڑ گئی ہے لوگوں کے اوپر کہ لوگ اپنے گھر میں خرچہ پورا کریں اپنا پیٹ پورا کریں پیٹ پالیں یا لڑکیوں کی شادیاں کریں ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی فرماس اپنی بیٹیوں کو اتنا تنا جہیز دے رہے پیچھے والی بچیاں رہے جاتی ہیں پھر ان کے لئے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے ایسے کئی نہیں کریں کم سے کم کم سے کم شادیوں میں خرچہ کریں تو دوسری لوگوں کی پریشانی نہیں ہو سب کو ہی بہت اچھا فنیچر اور ایچ اینڈ ایوریٹنگ چیزیں یہاں پہ پروائیڈ کی ہیں اور ماشاء اللہ کوئی 1500 لوگوں کا ارینجمنٹ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اسی طریقے سے اور لوگ بھی کام کروائیں اور غریبوں کی مدد کریں اجتماعی شادی لائے آئیل گھوٹا نہیں کمارن پر جانایل پروگرام آئیں گریب خاندانہ مدد کے خوشی جروعہ حمل کر رہی آسان دچہ منداز ہی ہمیشہ آئیوں تھیندو رہے آئیں ہمیشہ گریباً مدد تھیندی رہے آسان جا پیرنس خوش آئیں درسان بوترو ہی خوش آئیں گڑوں خوشی ہو آسان مواشرے میں وددد مہانگیریتن اے رواجن خواب پاسو کرے غریب اے بے پوچھ نیان جو ساہروں بن جی مواشرے میں سٹھی روایت قائم کر سکی تھی کیمرہ میں نیاز ملاسا کر فاروق تبسوم آواز نیوز خدرابان